موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جو لوگ میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے میری روپسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوڈیفکیشن جلد جلد آپ تک پہنچ سکے گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا خاص طور پر یوٹیوب پر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف یوٹیوبرز یا بلاغرز کی جانب سے کہ شاید ترکی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو ترکی شہریت دے رہا ہے یا دینے پر اماد کی ظاہر کر دیا ہے اس حوالے سے جب میں نے اپنی تحقیق کی تو بات یہ واضح ہوئی کہ تیس جنوری کو ترکی کے پاکستان میں سفیر نے ملاقات کی پاکستان کے وزیر داخلہ سے اور اس پائش کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک ڈول نیشنیلٹی یا دوری شہریت کا ایک معاہدہ سائن کر لیں یا اس معاہدے پر دسخط کر لیں اس حوالے سے پاکستان کے وزیر داخلہ نے امادگی کا اظہار کیا اور تھا کہ وہ پہلے ہی اس پر کام کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی جب ترکی کے صدر طیب اردوان اسی مہینے یعنی جمعے والے دن پاکستان کا دورہ کریں گے اور اس دورے کے دوران اس معاہدے پر دستخط کیے جائے گے اب جو یوٹیوب پر جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور اس حوالے سے مجھے بھی بے شمار سوالات آئے ہیں وہ ان سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے یا کہ وہ پاکستان کے بائیس کروڑ شہریوں کو اپنی شہریت دینے کے لیے تیار ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ دوری شہریتوں کے معاہدے موجود ہیں جس میں برطانیہ ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے یورپ کے بے شمار ممالک ہیں اور میں تھوڑا سے اس بات کو واضح کرتا چلوں یہ معاہدہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ کسی اور ملک کی شہریت کی درخواست دیتے ہیں یا اس ملک کی شہریت حاصل کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے بین القوامی قوانین کے مطابق کہ آپ کو اپنے ملکی شہریت کو ہوتر کر کے دوسرے ملک کی شہریت کو اختیار کرنا پڑتا ہے تا وقتے کہ اس ملک کے قوانین آپ کو اجازت دیں کہ آپ دونوں ملکوں کی یعنی اپنے اس ملک کی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں جس میں آپ پیدا ہوئے یا بنیاری طور پر جس کے آپ شہری ہیں اور اس ملک کی شہریت بھی آپ رکھ سکتے ہیں جس ملک کی شہریت آپ اب اختیار کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پاکستانی امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ یا یورپین ممالک میں موجود ہیں جن کے پاس نہ صرف ان ممالک کی یورپین ممالک کی برطانیہ یا کینیڈا کی شہریت موجود ہے بلکہ پاکستان کی شہریت بھی ان کے پاس موجود ہے اور اس حوالے سے ضروری نہیں کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کریں اب نائر کاپ جیسے کہتے ہیں نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کارڈ فر اوورسیز پاکستانی اگر آپ کے پاس پاکستانی شتاہتی کارڈ جو کہ وہاں پر موجود آپ کے کاؤنسلنٹ یا زفارت خانے نے آپ کو بطور پاکستانی شہری ایشو کیا ہے تو بھی آپ پاکستانی شہری کنسیڈر کیا جاتے ہیں البتہ دنیا کے بے شمار ممالک ایسے بھی ہیں اگر وہاں پر آپ کی شہریت ہو جائے جس طرح سعودی عربیہ میں آج سے تقریباً دس سال پہلے تک پہلے تو ان کی شہریت کے قوانین بڑے مشکل تھے لیکن اگر وہ کسی پاکستانی یا کسی اور غیر ملکی شہری کو اپنے ملک کی شہریت دے دیتے تھے تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری ہے جس ملک میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے جہاں سے آپ بیلانگ کرتے ہیں وہاں کی شہریت آپ کو ترک کرنا ہوگی اسی قسم کے قوانین پاکستان اور ترکی کے درمیان بھی آج دن تک موجود ہیں لیکن اب ان میں تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں ملکوں کے مابین ایک مہائدے پر دست خط ہو جائیں گے جس کے مطابق یا جس کے بعد کوئی بھی پاکستانی شہری ترکی کی شہریت اختیار کرنے کے بعد پاکستان کی شہریت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا کوئی بھی ترک شہری پاکستانی شہریت اختیار کرنے کے بعد ترکی کی شہریت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اب میں دوسری جانب جو کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس جانب میں آتا ہوں وہ یہ کہ کیا اس وقت ترکی میں آپ ریزیڈنس ویزا یا جیسے آپ کہہ لیں کہ پی آر یا پرمنٹ ریزیڈنس ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل اس وقت جو ترکی کے جو مراوجہ قوانین ہیں ان کے مطابق آپ کو ایک سال کے لیے ریزیڈنسی ویزا وہاں پر دیا جاتا ہے اور اس ویزے کی ایک فیس ہے اس کے بعد آپ کو اس ایک سال کے لیے ہیلت انشورس کروانا پڑتی ہے پھر اس جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے اس کی فیس ہے لیکن واضح رہے کہ اس ویزے پر آپ ترکی میں کوئی جاب نہیں کر سکتے یعنی ملادمت اختیار نہیں کر سکتے البتہ اس ایک سال کے دوران آپ ترکی میں زری زمین خرید سکتے ہیں اور تین سال تک اس زری زمین کو آپ بیش نہیں سکتے تین سال تک آپ زری زمین کو آباد کر سکتے ہیں اور تین سال کے بعد آپ کو ترکی کا پرمنٹ ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ وہاں پر ملادمت اختیار کریں یا آپ شہریت کے لیے اپلائے کریں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی ترک شہری کے ساتھ اگر آپ مرد ہیں تو کسی ترک خاتون کے ساتھ اگر آپ شادی کر لیں تو آپ کو فوراں ریزیڈنٹ ویزا مل جاتا ہے یا اگر آپ پاکستانی خاتون اور ترک مرد کے ساتھ اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو بھی آپ کو ترکی کا آپ یہ سمجھ لیں گرین کارڈ مل سکتا ہے جس پر آپ ملادمت بھی کر سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کم از کم پانچ لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ ترکی میں انویسٹ کریں کسی بھی فیلی میں بزنس میں تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنٹ ویزا ایک سال کے لیے اور اس کے بعد دو سال اور تین سال کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی صورتحال جبکہ میں ہر طرح یہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے تو اس طرح کی سنسنی خیلص ویڈیوز بنائی ہی ہیں کہ خدا نفاستہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کو جب سے نکالنے کی دھمکی دی ہے تب سے ترک صدر اور ترک حکومت نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی شہریوں کو اپنے گلے لگائیں گے اور اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ بائیس کے بائیس کروڑ لوگوں کو پاکستانی ترکی کی شہریت دی جائے گی اور پاکستانی ترکی میں جا کر آسانی سے ملازمت پیار کر سکیں گے وہاں پر جیسے ایسا ہر جیس نہیں ہے ممالک کے درمیان کتنے بھی برادرانہ تعلقات کیوں نہ ہوں اس طرح کے فیصلے نہیں کیا جا سکتے کیونکہ اگر بیس کروڑ پاکستانی یا بائیس کروڑ پاکستانی اس میں سے اگر ایک جو تھائی لوگ بھی ترکی میں چلے جائیں گے تو ترکی کی معاشی اقتصادی صورتحال کا کیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری جو گزارشات آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گی اور اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ اپنے دوست احباب میں ان کو شیئر بھی کریں تاکہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں جو ڈس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہیں اس کا تدارک ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے بھیجئے اجازت خدا حافظ